اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید وزان اور آپ دیکھ رہے ہیں تماش پینس آج کی وڈیو میں ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں ٹوڈی پاکستان یعنی کہ پاکستان کی سیار پاکستان کا شمار اس وقت دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی فیرس میں شامل ہوتا ہے بس تو پاکستان ایک ذرعی ملک ہے پر یہاں ٹورزم کا بھی بہت زور ہے خاص طرح کہ پاکستان کے اپ نورت ایری آرز اس شرحہ کے معاملات کے لئے بہت مشہور ہیں پاکستان چار صوبوں کو مشتمل اور ایک نفاقی علاقے کے ساتھ دنیا کے نقشہ پر موجود ہے جیسے وہاں پر آئی سی ٹی یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرریٹی بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو وڈیو میں پہلے ہی بتایا جاتا چکا کیپٹل کا نام اسلام آباد ہے اور یہاں کا ڈائلنگ کورٹ پلس نائن ٹو ہے پاکستان کی تمام اپواج دنیا کی بہادرترین اپواج قرار دی جا چکی ہے اور وہ ہر طرح کے مشکل اور سخت ترین حالات پر پوری اٹھیں ہیں پاکستان کا پورا نام اسلام ایک رپبلک آف پاکستان ہے یہاں کی گرنسی پی کی آر یعنی کہ پاکستانی روپیز ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر تھوڑی کم ہے ایک ڈالر کے بدلے پاکستانی ایک سو چودہ روپے مل جاتے ہیں عادت ان پاکستانی قوم ایک مہمان نواز قوم ہوتا ہے اور پاکستان میں مختلف اقوام اور کلچر کی لوگ بستے ہیں پاکستان میں بہت سی زبانیں بولے جاتی ہیں جن میں سے سرفیرست یہ ہیں اردو، انگلیش، پنجابی، سندھی، بلوچی، بروہی اور سرائی کی شامل ہیں پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہاں گھومنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں جیسے کہ اگر بات کرانچی کی جائے تو قائد اردن کے مزار، فیریر ہال، سی بیو، ہاپس بے، قائد اردن ہاؤس میوزیم اور بہت کچھ اس سے لہور میں شاہی مسجد، مسجد وزیر خان، لہور کا شاہی قلعہ، انارکلی بزار، پرانہ محلہ، اندرون شہر اور بہت کچھ ویسے لہور اپنے کھانوں کی وجہ سے بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے وہاں کے فوڈ سٹریٹ منیا بھر میں مشہور ہے اب بات کرتے ہیں جڑوان شہروں کی یعنی کہ ناول پنڈی اور سلام آباد سلام آباد دنیا کے خوبصورت تیننگ کیپٹلز میں ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے سلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں بھی جانے کے لیے بہت سی جنگائیں موجود ہیں جیسے کہ منال، شکر پڑیاں، جیپنیز گارڈن، پیسل مسجد، سپریم کورٹ اور بہت کچھ ہم یہاں سب کچھ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وقت کی کمی اور وقت کی قلت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے ہاں، اگر وقت ملا تو اور کوئی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے اس بارے میں ضرور بتائیں گے اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی کی اصل چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے اپ نورت ایریاز کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ پاکستان کے اپ نورت ایریاز اور پاکستان کے خوبصورتی کے ساتھ ایک نائنساتی ہوگی کیونکہ پاکستان کی اصل خوبصورتی اس کے اپ نورت ایریاز میں ہی چھپی ہوئی ہے پھر وہ مری کا مال روڈ ہو یا پھر بھوربن کا پیسا سبھی کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سواد کو ایشیا کا سوڈرلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر فریم یادوس اور جھیب سیفر ملک کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستان کے نورت ایریاز کے ساتھ یہ کچھ صحیح عمل نہ ہوگی دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو بھی پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے اور حال ہی میں پاکستان نے دنیا بھر کے آئے ہوئے آئیس سکین کرنے والے ٹورسٹ کا بہترین استقبال اور انتظام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان فورنس کے لیے بھی ایک محفوظ ملک ہے پاکستان نے ہوتلز اور موٹلز بھی آپ کو آپ کے بجٹ اور آپ کی توقع کے مطابق مل سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے نئے بننے والے شہر گوادر کی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ گوادر آنے والے دنوں کا دبائی ہے اس سے پاکستان کی اکنومک کنڈیشن اور پاکستان ایک نیا بزنس ہب بن جائے گا اور دنیا میں ایک نئی اکنومک کنڈیشن بن کر ابرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں بہت سے بزنس اپوچنٹیز بھی آئیں گی اور ساتھ ہی سی پیک کی وجہ سے پاکستان اور چینہ پہلے سے بھی بہتر اور ایک اچھی اور سٹرانگ معیشت بن کر دنیا کے سامنے ابریں گے اگر پاکستان کی سردوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے ایک طرف انڈیا اغوارستان ایران اور ایک طرف بحر عرب پایا جاتا ہے پاکستان اس وقت دنیا کے اندر اکنومک کنڈیشن کی وجہ سے اور اپنے چند پڑوسی ممالک کی وجہ سے گھرا ہو پا ہے اچھا دوستو آپ چاہیں گے آپ لوگوں سے اجازت اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر کوئی فیڈبیک ہو تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹفکیشن ملتی رہیں گی اور نیچے کلک آن دے بیل آئیکن تل دن میں سید فیڈان سائننگ آف اللہ حافظ